سورة الزلزال اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے میرے ندیک مکی ہے صد فی صد اور اس کے بارے میں ایک نوایت یہ آئی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ایک سورت جو ہے ایک ہزار آیات کے ہم وزن ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی یعنی تم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے کیسے ہلائی جائے گی اسی کا نقشہ کھیتا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں یا ایوہ الناس اتقو ربکم انہ زلزلت اشتاعت شیع عظیم اس قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شیع ہوگا یوم تراؤنہا تظہل کل مرزع کنم آرزعت و تدعو کل ذات حمل حملہا و ترن ناس سکارا و ماہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدین میں ترجمہ نہیں کر سکتا صرف یاد کرا رہا ہوں جو ادرال شریک رہے ہیں ترجمہ میں تو ازا زلزلت الارض زلزالہا و اخرجت الارض اسقالہا او زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی انسان دفن ہوں گے چاہے دفن ہو چاہے کہیں سمندر میں غرق ہوئے ہو آخر ان کے اجزاء کہاں گئے اسی زمین میں ہیں سمندر کی تہبے بھی تو زمین ہی ہے کیا ہے اسی زمین میں یہی سے نکلے تھے ان کے جسم وہ اپنے بوجھ نکال کے فارغ ہو جائے گی انسان کہے گا اسے کیا ہوا ہے یہ کیا حالات ہو گئے کیا صورت بنی ہے اس دن یہ زمین اپنی خبریں سنائے گی بھی کہ یہ حضرت انسان میری پریس پر سوار ہو کر کیا حرکتے کرتا رہا ہے اس کی خبر بھی دے گی جیسے کہ فرمایا گیا سورہ حامیم سجدہ میں ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمارے اپنے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہماری اپنی جلدیں اور کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور ہم کہیں گے گھبرا کر تم نے ہمارے خلاف کی گواہی دی تم تو ہمارے عضو ہو اور وہ کہیں گے آج ہمیں بھی اللہ نے زبان دے دی اس نے سب کو زبان دی تھی تو یہ زمین بھی اپنے احوال سنائے گی یہ اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا یہ اشتاتا وہی نفذ آگے ہے شتا تم اگرچہ انسان ہو سبی نظر آرہے ہو انسان لیکن یہ کہ تمہاری سیع جہد کے رخ بلکل مختلف ہے فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا وَسَنْدَقَ بِالْحُسْنَ فَسَنُ يَسْنُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَ فَسَنُ يَسْنُهُ لِلْحُسْرَى جہاں فرمایا وہ چیز اب وہاں ظاہر ہو جائے گی يَوْمَئِذِنْ يَسْنُرُ النَّاسُ عَشْتَاتَ لوگ الیدہ الیدہ ہو جائیں گے لِيُرَوْ أَعْمَالَهُمْ تاکہ انہیں ان کے عمال دکھا دیے جائیں یہ عمال نامہ ہے کوئی ایک ہی بٹن دبے گا کسی اس بڑے جائنٹس کمپیوٹر کا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اپنے ہاں وہ آپ کی پوری فلم اور آپ کا ایک ایک لفظ ہے موجود ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کمائی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے موجود پائے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اور جس کسی نے نیکی بنی کی ہوگی ذرے کے ہم وزن اب ذرہ کسی کہتے ہیں عربی زبان میں آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ یہ چوٹیاں ہوتی ہیں ان چیوٹیوں کی بھی انڈے ہوتے ہیں ان انڈوں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ذرہ کلاتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہر زبان کے اندر کسی شئے کے لیے چھوٹی چیز حقیر چیز کے لیے ان کی اپنے observation سے وہ چیز لی جاتی جیسے میں نے فطیلہ کہ خجور کی ناف میں جو لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک تاغا سا وہ فطیلہ ہے نقیرہ وہ کیا ہے تل تو جو چیزیں بھی ان کے ہاں تھی مدد چھوٹا ذرہ سا مراتے ہیں کہ سب سے چھوٹی سے چھوٹی شئے اس کا لقشہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ کحف میں جب وہ عامال نامہ رکھا جائے گا ووضع الكتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا وائرتنا حمال حادل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا اللہ احصاہا ووجدو ما عاملو حادرہ جو کیا